اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے دوستو میرے بائیو میری بہن سوری یاسین کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا اور آج میں آپ کے ساتھ سوری یاسین کی آیت نمبر نو کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو ایک نہیں بلکہ دس فائدے ہوں گے اب وہ فوائد بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے اس کی ترتیب بھی آپ کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے وائیوں میری بہنوں حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ تعالی اس کے نام آمال میں دس قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جو شخص دن کے وقت نماز فجر ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے تو اللہ تعالی اس دن کی اس کی تمام حجات کو پورا فرما دیتا ہے اللہ تعالی اس کے تمام مقاصد کو پورا کر دیتا ہے اور پورا دن کامیابی اس کے قدم چومتی ہے ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے پس تم اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کی پدائش سے ایک ہزار سال پہلے سورہ تاہا اور سورہ یاسین کو پڑھا یعنی ان کی قرات کو ظہر کیا اور ان کی تلاوت کے ثواب کو بیان کیا جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا کہ خوش خبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا اور خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اس کو محفوظ یعنی حفظ کریں گے اور خوش قسمت ہیں وہ زبانے جو اس کی تلاوت کریں گی تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ایک ایک آیت اور ایک ایک صورت مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے اتنی زیادہ فضیلت ہے سورہ یاسین کی تو آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کو پڑھنے کے آپ کو دس بہت بڑے فائدے ہوں گے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے نام عمال میں دس قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دے گا اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی حاجت کو پورا فرما دے گا اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر نو جس طریقے سے بتاؤں گا اس طریقے سے پڑھ کر کسی درد والے حصے پر دم کریں گے تو وہ درد فورا غائب ہو جائے گا اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ کسی بیمار کے پاس بیٹھ کر پڑھیں گے اور پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ بیمار کو پلا دے تو اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے گا اس کا پانچمہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسی کر دے گا اتنا وسی کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کا چھتا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ آیت پانی پر پڑھ کر دم کر کے اپنے بچوں کو پلائیں گے تو آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے اور اگر بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو انشاءاللہ وہ ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیں گے اس کا ساتھوں فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کے شیطانی شر سے دشمنوں کے وار سے اپنی حفاظت میں رکھے گا اس کا آٹھوں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے بچے یا بچیوں کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں بچے جوان ہیں بچیاں جوان ہیں لیکن رشتے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ کر دعا مانگے انشاءاللہ بہت جلد نیک رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا اس کا نوہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو روشن اور منور کر دے گا آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو جائے گی اور جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے وہ دل چودوے کے چاند کی طرح روشن اور منور ہو جاتا ہے اور اس عمل کا اس وظیفے کا دسوہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو چند دن یہ عمل کرنے سے آپ کی وہ بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی یہ دس بہت بڑے فائدے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا اور ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازے گا اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں دوستو جیسا کہ ربی الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے آپ چاہے تو اس مہینے میں یہ عمل شروع کر سکتے ہیں آپ نے جب وظیفہ شروع کرنا ہے تو پانی کا ایک گلاس آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے تنہائی میں بیٹھ کر صرف اکیس مرتبہ یا تیتیس مرتبہ آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر نو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّمْ وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَدَّمْ فَعَقْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يَفْسِرُونَ اس آیت مبارکہ کو ایکیس مرتبہ یا تیتیس مرتبہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے آیت کو میں سکرین پر چلا دوں گا آپ ادھر سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن پاک سے دیکھ کر بھی آپ اس آی مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ کے اول اور آخر آپ نے کم از کم تین تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو آپ وہ پانی اس مریض کو پلا دیں اور اگر آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ اپنے بچوں کے لیے پڑھا ہے گھر میں زیادہ بچے ہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی کر کے آپ تمام بچوں کو پلا دیں اور اگر آپ نے یہ کسی حاجت کے لیے کسی مقصد کے لیے یہ عمل کیا ہے تو وہ پانی آپ خود پی سکتے ہیں یا گھر کے تمام افراد کو پلا سکتے ہیں یا پھر اگر میری محترم ماں بہن یہ عمل کرتی ہے تو وہ کھانا پکاتے وقت اس پانی کو ہنڈیا میں استعمال کر سکتی ہے عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسوسی دعا مانگنی ہے دوستو جیسے جیسے آپ یہ عمل یہ وظیفہ کرتے جائیں گے آپ اس کے اثرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیں گے اس عمل کو اس وظیفہ کو آپ نے مسلسل اکیس دنوں تک جاری رکھنا ہے لیکن یاد رہے کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں کرنا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی دن آپ سے یہ وظیفہ چھوٹ جاتا ہے تو آپ ایک دن یہ وظیفہ اضافی پڑ سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کر آپ نے اس وظیفے کے درمیان کوئی وقفہ نہیں کرنا تب ہی آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا سورہ یاسین کی آیت نمبر نو ہے اس آیت مبارکہ کو یا تو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یا آپ نے تیتیس مرتبہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر کے جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے آپ نے اس پانی کو استعمال کرنا ہے پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو بھی قبول کرے گا اور جو دس فوائد آپ کو بتائیں اللہ تعالیٰ ان فوائد سے بھی آپ کو ضرور نوازے گا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ